اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے ورڈ پریس اور بلوگر کی اور بلوگنگ کی یہ ہوتی کیا چیز ہے اور کس طرح سے اس سے ارننگ کی جا سکتی ہے اور دیگر چیزیں اس سے حاصل کی جا سکتی ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ اگر یہاں پہ سرچ کرتے ہیں How How to Make Money Online in Pakistan تو یہاں پہ آپ سرچ کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ ایک ویب سائٹ آ چکی ہے یہ والی ویب سائٹ ہے اس کے علاوہ نیچے بہت ساری ویب سائٹ آ چکی ہیں یہاں پہ کیا ہوا ہوا ہے اور یہ اس آرٹیکل سے اس پوست سے کیسے ارننگ کر رہے ہیں اور ان کی یہ پوست یہ والی اوپر کیوں آ رہی ہے اور یہ والی نیچے کیوں آ رہی ہے تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آج دسکس کرتے ہیں یہاں پہ سرچ سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ ان کو اس پوست کا فائدہ کیا ہے انہوں نے یہ پوست لکھی کیوں ہیں یہاں پہ دیکھیں اگر ہم اس کو چک کرتے ہیں تو یہ ایڈز بائی گوگل ہے یعنی گوگل کی طرف سے ایڈورٹائزمنٹ کی جا رہی ہے تو یہاں پہ ایڈورٹائز ایڈ پہ اگر کوئی کلک کرتا ہے تو اس پہ ان کو ارننگ ہوگی یہ بھی ایڈ ان کا تو یہاں پہ انہوں نے آرٹیکل لکھا ہوا ہے کہ آپ کس طرح سے ارننگ کر سکتے ہیں افورگ سے فائیور سے اور انہوں نے ساری ویب سائٹس بتائی ہوئی ہیں تو اس کے دوران جو انہوں نے ایڈورٹائزمنٹ کی ہوئی ہے تو اس کی ان کو ارننگ ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ایڈ آگیا اس کی ارننگ ہو رہی ہے اب یہ چل رہا ہے اس کی ارننگ ہو رہی ہے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ ارننگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک ویب سائٹ بنانی پڑے گی ویب سائٹ اب دو طرح کی آج کل چل رہی ہے ایک بلوگر ہے ٹھیک ہے ایک بلوگر پہ بنتی ہے تو بلوگر پہ بنتی ہے ایک ویب سائٹ یہ فری ہوتی ہے بلکل اس پہ آپ کو محنت کرنی پڑتی یہ پروفیشنل نہیں ہوتی بلکل بلوگ ہوتا ہے ایک قسم کا ایزی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس پہ بلکل فری قسم کا بیسک آپ سیکھ سکتے ہیں اور یہ ورڈ پریس سے بالکل علا گیا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کے پاس دو چار ہزار روپے ہیں تو آپ ورڈ پریس پہ ایک ڈومین لے کے ورڈ پریس پہ بنا لیں اپنا ایک اکاؤنٹ اور وہاں سے آپ کام سٹارٹ کریں کیونکہ ورڈ پریس پہ ایک تو ارننگ آپ کو زیادہ ملتی ہے کیونکہ آپ کی جو ڈومین ہوتی ہے بلوگر پہ تو بلوگر کی ہوسٹنگ جو ہوتی ہے نا وہ گوگل اپنی طرف سے دیتا ہے یعنی جہاں پہ آپ اپنے ڈیٹا سٹور کریں گے پندرہ جی پی گوگل آپ کو دے گا اور وہاں پہ آپ نے یعنی کے چیزیں اپلوڈ کر سکتا ہے اپنی امیجز ہوتی ہیں فائلز ہوتی ہیں وہ تو یہ فری دے گا تو اس کے بدلے میں آپ سے چارجز لے گا تب لے گا جب آپ کی ارننگ ہوگی تو یہاں پہ ورڈ پریس پہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا ڈیٹا یعنی سٹورج خریدتے ہیں اور یہاں سے آپ پھر ارننگ کر سکتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو کتنا اس کا فرق ہوتا ہے یعنی کہ مثال کے طور پر اگر بلوگر پہ کام کریں گے تو آپ کو ایک ہزار پی ملے گا تو اسی کی بھی نسبت اگر آپ ورڈ پریس پہ کام کریں گے تو آپ کو وہاں پہ پندرہ سو روڈ پی ملے گا میں تنی ایک ایک ایگزیمپل دے رہا ہوں ایک ہزار ویو کی بات کرو ایک ہزار ویو پہ اگر اتنا مل رہا ہے تو اگر آپ کی کنٹری ہے یا کوئی بھی جس پہ آپ کام کر رہے ہیں تو اس پہ اتنا ڈیفرنٹ کیوں ہوتا ہے کیونکہ بلوگر پہ چارجز گوگل لیتا ہے گوگل ایڈسن جو ہوتا ہے وہ آپ کے ایک تو ویوز کم کاؤنٹ کرتا ہے اس سے اور دوسری چیز ہے وہاں پہ نہ سپیمنگ ہو سکتی ہے بلوگر پہ بہت زیادہ آپ کا گوگل ایڈسن ڈیسیبل وہاں پہ ہو سکتا ہے بہت زیادہ چانس ہوتا ہے سمجھے کہ 80% وہاں کا چانس ہوتا ہے کہ آپ کا گوگل ایڈسن ڈیسیبل ہو جائے اور وہاں پہ 80% بھی نہیں 50% آپ کہہ لیں جبکہ ورڈ پریس پہ آپ کا یہ 10% یا آپ سمجھ لیں کہ 30% ہوتا ہے بہت کم چانس ہوتا ہے اس پہ وہ بھی اگر آپ کو یہ غلط کام کریں گے تو مطلب مثال کے دور پہ آپ کسی کا کوئی مواد اٹھا کے لگا رہے ہیں کاپی رائٹ سیزیں لگا رہے ہیں تو آپ کو کاپی رائٹس آئیں گے بکس لگا رہے ہیں پی ڈی ایف کی یا پھر اس طرح کی جو کاپی رائٹ والی ہیں یا آپ سوفٹر لگا رہے ہیں آپ کو اس طرح کی ویڈیوز لگا رہے ہیں جو کاپی رائٹڈ ہیں تو آپ کو کاپی رائٹ اس پہ آئے گا تو آپ کی جو پوسٹ ہوگی وہ بھی گوگل سے ریموو ہو جائے گی اور آپ کیرننگ پہ بھی افیکٹ پڑے گا اور آپ کے پاس ایڈز بھی اچھے شو نہیں ہوں گے یعنی اگر آپ اس پہ سپیمنگ کرتے ہیں کسی طرح کی بھی تو آپ ایک ہائی اچھا کنٹینٹ لکھیں وہاں پہ کنٹینٹ لکھنے کے طریقے بھی بہت سارے ہیں آج کل ایک تو آپ خود لکھتے ہیں اور ایک آپ نے جو ہے وہ نکالنا ہوتا ہے گوگل کے طرح بھی آرٹیکل یعنی کہ کوپی پیسٹ وارک ہے سیدھا سیدھا اور اس پہ آپ نے ڈیڈر ڈالتے جانا ہے اور جیسے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں علامہ اقبال کی شاعری اگر آپ دیکھتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہاں پہ ہماری ویب والوں نے یہ ان کی اپنی شاعری نہیں ہے جبکہ یہ علامہ اقبال صاحب کی شاعری ہے تو یہاں پہ انہوں نے ڈالیں ہوئے ہیں تو یہاں سے یہ ارننگ بھی کر رہے ہیں اور ان کی مطلب ایک قسم کی فریقی ارننگ یہاں سے سٹارٹ ہے تو آپ بھی اس طرح سے یہ مطلب پویٹری کو آپ نہ رکھیں بہت ساری چیزیں ہیں جہاں سے آپ کوپی پیسٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ نے بالکل اس طرح سے کوپی پیسٹ نہیں کرنا آپ یہ دیکھیں اردو والا پویٹری تو یہ میرا خیال میں ہے زبیر جنیوٹی بھائی کی ویب سائٹ ہے یا اس طرح سے ریلیٹڈ ہے تو یہ آپ دیکھیں یہاں پہ سرچ کر آر ہی اوپر تو اس کے آرٹیکل بغیرہ کیا ہیں کہ اتنے آرٹیکل نہیں ہیں صرف دو دو لائن لکھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیز ہو گئی ساری شائری آگئی اور یہاں پہ آپ دیکھیں سارا شائری کے آرٹیکل لکھے ہوئے تو یہ بلوگر پہ ہے یہ ویب سائٹ بلوگر پہ ہے بلوگر کی ویب سائٹ بھی رینک کرتی ہے مزید کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ آگئی ہے اور ہماری ویب والی دوسرے نمبر پہ آ رہی ہے پہلے نمبر پہ سوری یہ دوسرے نمبر پہ آ رہی ہے بردوب والا پویٹری ڈوٹ کو یہاں دیکھیں غزلیں وغیرہ ساری لمک وال کی اور یہ اس طرح سے ورڈ پریس کا یہ ہے کہ یہاں پہ کسٹومایزیشن بڑے مزید کی ہوئی ہے دیکھیں یہ ایک سیکشن بنے ہوئے جبکہ یہاں پہ صرف پوش لگی ہے اوپر نیچے سب کنٹنٹ ڈالا ہوئے یہ ایڈز ہو رہا ہے اس طرح سے آپ نے اس میں مطلب ورک کر سکتے ہیں آپ اچھے خاصی یہاں سے جیسے یہ ایڈز لگے ہوئے ہیں تو یہاں سے رننگ بھی ہو سکتی ہے یہ ان کے سنفین ہے میں کونسین کا ریبو دے رہا ہوں بہرحال آپ نے امید ہے آپ کو بلوگنگ سمجھا چکی ہوگی یعنی گوگل پہ جو بھی سرچ ہوتا ہے اگر آپ گوگل پہ جو بھی سرچ کرتے ہیں تو اس کے ریزلٹ میں جو بھی ویب سائٹ آتی ہے اس ویب سائٹ کے اندر جو ڈیٹا ہوتا ہے اس میں ایڈورٹائزمنٹ ہوئی ہوتی ہے اس چیز کے پیسے گوگل آپ کو پے کرتا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ ایزی آپ سمجھ لیں کہ ایک اس کی ڈیفینیشن ہے تعریف ہے کہ آپ بلوگنگ کسے کہتے ہیں بلوگنگ یعنی کہ جو گوگل پہ سرچ ہوتا ہے اس کے ریزلٹ میں جو آتا ہے ٹھیک ہے اس پہ جو کونٹینٹ دلا ہوتا ہے اس کو بلوگنگ کہتے ہیں اس میں جو ایڈورٹائزمنٹ ہوئی ہوتی ہے اس کی وہ ہمیں ارننگ ملتی ہے تو ارننگ کتنی ہو سکتی ہے جس کنٹری کو آپ ٹارگٹ کریں گے اس حساب سے وہ ارننگ ہوتی ہے جیسے کہ مثال کے طور پاکستان پہ ایک ایڈ کی کلک پہ زیادہ سے زیادہ تین سینڈ سے لے کے یعنی کہ ڈالر کے تیسرے حصے سے لے کے دس سینڈ تک ملتے ہیں یا پچیس سینڈ تک ملتے ہیں زیادہ سے زیادہ جبکہ آپ اسی کو اگر باہر کی کنٹری کو ٹارگٹ کریں گے تو آپ کو اور زیادہ اس طرح سے آپ نے بلوگنگ سٹارٹ کرنی ہے اگر آپ بلوگنگ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک اچھا کریئر ہے لیکن آپ کو اس کے لئے مستقل مزاجی کی ضرورت ہے ہمیشہ یاد رکھیں جب تک آپ مستقل مزاجی نہیں رکھیں گے آپ کو کم از کم ایک سال دینا پڑے گا کم از کم میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں اگر آپ اس کو پارٹ ٹائم لے کے چلتے ہیں آپ کو ایک سال دینا پڑے گا آپ کو محنت کرنی پڑے گی یہ نہیں ہے ایک چیز پر آپ اپنا مقصد یہ رکھیں کہ ہم نے روز ایک نئے چیز نہیں سکھنی ہے تب جاوکے آپ کو کیونکہ اس میں اتنے ٹوپکس ہیں اتنے ٹوپکس ہیں یعنی کہ اس میں اتنی چیزیں سکھنے کی ہیں جو آپ کو نہیں آئیں گی تو آپ کسی سے سکھیں گے پھر آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں گے سب سے مہن چیز ہے آپ ریسرچر بن جائیں تو آپ کے سارے معاملات حال ہو جائیں گے یعنی آپ کو کوئی چیز بھی ضرورت پڑے گی آپ گوگل سے فوراں اس کو نکال سکیں گے اور آپ کی پرشانی جو بھی بلوگنگ میں آئے گی یوٹیوب پہ آئے گی آپ کسی بھی پلیٹ فارم پہ آپ رنگ کر رہے ہیں وہاں پہ آپ کوئی بھی مسئلہ آئے گا تو آپ وہاں سے گوگل سے نکال سکتے ہیں کم از کم آپ کو اتنا یعنی سرچ کرنا آنا چاہیے تو امید ہے کہ آپ بلوگنگ کے متعلق سمجھ چکے ہوں گی اور مزید باتیں بھی جو میں نے کی ہیں آپ کی سمجھ میں آ چکی ہوں گی انشاءاللہ پھر مزید ہم بلوگر کو ورڈ پیس کو لے کے چلیں گے تب تک کیلئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں